یہاں کے چلیے ازاداری تو سبھی جگہ اچھی ہوتی ہے لیکن یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر یہاں کے لوگوں کا رہنسین یعنی یہاں کا برتاؤ کیسا لگا یہاں کے گاؤں والے کیسے لگے کیسا لگا آپ کو آگر بہت اچھا ازاداری تو سبھی جگہ اچھی ہوتی لیکن یہاں کے لوگ یہ گاؤں یہاں کے لوگ میرا مسلم مہدی کہاں سے آئے چیتوڑا چیتوڑا سے اتنی دور سے یہاں جی کیا لینا ہے کچھ نہیں بس مولا کا ہے وہ مولا کی محبت جی تو ابھی کیا لے کے جا رہے ہیں کچھ نہیں ازاداری گستو لے کے جا رہے ہیں ازاداری لے کے جا رہے ہیں یہاں کے گاؤں والے کیسے لیں بہت اچھا لگا یہاں کا یعنی آپ کا استقبال کیسے گیا گاؤں والوں نے کون سا گاؤں ہے بڑینا بڑینا گاؤں ہے آپ جانتے نہیں اس کا نام آ رہا گئے مولا کی محبت میں ایسی انجان جگہا جی تو ازاداری سے کیا ملتا ہے ہمیں پیار محبت یا نفرت زندگی یہاں کے لوگوں کا رہنسین یعنی یہاں کا برتاؤں کیسا لگا بہت اچھا لگا گاؤں کیسا لگا بہت اچھا لگا کہاں سے آئے آپ مجھفر نگر سے کیا نام ہے گزنفر علی یہ کون سے گاؤں ہے یہ بڑینا بڑینا تو یہاں کیسا لگا آپ کو آگر بہت اچھا ازاداری تو سب ہی جگہ اچھی ہوتی لیکن یہاں کے لوگ یہ گاؤں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں انتظام کیسا لگا انتظام بہت بہترین ہے اور سب کچھ انتظام ہے یہاں ازاداری سے کیا حاصل ہوا آپ کو یہاں اتنی دورانے ازاداری سے یہاں حاصل ہوا کہ یہ امام حسین کا انسانیت جو ہے انسانیت گاڑی کوئی بات ٹھیک ہے گاڑی نہیں بھائی چلو بڑینا سے کھا ہے آپ کہاں سے آئے تو بڑینا میں آئے ہو جی کہاں سے آئے ہو بغرہ سے آئے کیا لینے آئے پروگرام میں آئے تھے آپ پروگرام میں آئے تھے جس کے چیلوم میں آئے تھے امام حسین جی تو آپ کو یہاں اگر کیا ملا امام حسین کی مجلسوں سے کیا ملتا ہے انسانیت نفرت یا پہ ذکر حسین یہاں کے گاؤں والے کیسے لگے بہت اچھا ہے اور گاؤں کا مینیجمنٹ بہت اچھا ہے ازاداری تو سبھی جگہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ذکر حسین ہے امام حسین کا لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے پتا چلتا ہے جی بہت اچھا لگا ہر سال آئے گے ہر سال آئے گے میرے نام حسین رجا ہے اچھا کہاں سے آئے آپ مجھے فرنگر مجھے فرنگر سے یہاں کس لئے آئے امام حسین اللہ علیہ السلام کا چیلوم بنانے کے لئے چیلوم سے کیا ملتا اتنی دور سے بہت کچھ ملتا ہے امام حسین سے کون سے گاؤں ہوئے ہم موزہ دھناؤلی لینے والے یہ 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 موزہ بڑی نا خورد یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ بہت اچھے بہت اچھی پینیجمنٹ کیسا لگا بہت اچھا انتظام تھا ماشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کیا نام کوئی بیرو کیا کیا نام وہ نی نی کوئی ایسا نہیں رہا ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا انتظام تو بھاو سنسکار لوگوں کا کچھا ہے سب کا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ پروگرام کیسا لگا بہت بہتر ماشاءاللہ بہت بہتر انشاءاللہ جیدے بست رہے ہیں انشاءاللہ ہر سال آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے رہبر علی ہم مظفر نگر سے آئے ہیں اور یہاں کس لئے آئے ہیں اور آج یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں عربین حسینی کے حوالے سے ایک پروگرام تھا اسی میں شرکت کی غرض سے یہاں پر تشریف لائے یعنی چہلوم تھا چہلوم سے کیا ملتا ہے چہلوم اگر چہلوم آپ چاہے وہ سوشل نیٹورک ہو اگر آپ سرچ کریں کسی بھی اعتبار سے اور جو میرے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سرچ کریں عربین اور چہلوم کے حوالے سے تو جو سب سے بڑی تصویر آتی ہے وہ کربلا کی تصویر سب سے زیادہ سامنے نظر آتی ہے یہ چہلوم جو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور آج سب سے بڑا بڑا پلیٹ فارم مسلمانوں کا جو ہے وہ عربین حسینی ہے جو کربلا میں منایا جاتا ہے تو ہمیں یہ جو ازاداریاں ہیں یہ کیا سکھا دیا ہیں پیار محبت نفرت کیا چیز ازاداری صرف اور صرف ہمیں ہمینٹی اور انسانیت سکھاتی ہے اس لیے کہ ازاداری یاد ہے امام حسین کی کربلا کی یاد ہے امام حسین کی یاد ہے اور کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی ہے انسانیت کے لیے دی ہے اس لیے کہ یزید اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ریسرچ کریں اس کی تو آپ کو ملے گا ہسٹری میں اس کی کہ یزید جو تھا وہ سب کچھ بھول چکا تھا نہ اس کو ماں بہن کا اعترام مطا تھا نہ اس کو ماں کا اعترام نہ اس کو پھپی کا اعترام سارے رشتے جو تھا وہ بھول چکا تھا امام حسین نے اس کے لیے آواز ہی اس لیے اٹھائی تاکہ امام حسین بتائیں کہ ماں ماں ہوتی ہے بہن بہن ہوتی ہے اگر اچھی ہوتی ہے لیکن یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ الحمدللہ ما شاء اللہ سے سبی لوگ بہت اچھے ہیں اور ازاداروں کی خدمت کر رہے ہیں اور سب کا انہوں نے بھرپور استقبال کیا ہے اور ما شاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام یہاں پر رہا یہاں کا انتظام اور یہاں کا جو لوگوں کا صحبہ و سنسکار جی ما شاء اللہ سے بہت اچھا چونکہ ازاداری ہے اور ازاداری میں زیادہ زیادہ میں خدمت کر سکوں ازادار ہوگی یہ لئے بہت بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور یہ آپ کا سلسلہ ایسی برکرہ رہے